چار سلے اور آٹھ ویدھان سبھا سے مل کر بنی ہے ویدیشہ لوک سبھا اس میں ویدیشہ سانچی، خاتے گاؤں، سلوانی، بھوچپور اور یہاں تک کی بودھنی بھی اسی لوک سبھا کا حصہ ہے بودھنی جہاں سے پورپو مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان ورطمان میں ویدھائک بھی ہیں آپ کو بتا دیں کہ ویدیشہ لوک سبھا یہاں سے نہ کیول اٹل بیہاری واجپے سشما سوراج اور خود شیورا سنگھ چوہان بھی سانسد رہے لیکن کیا اتنے بڑے بڑے چہرے ملنے کے باوزود اس لوک سبھا کے مدے سال ہوئے یا پھر یہاں پر وکاس آیا روزگاری، بے روزگاری یا ادیوگ جگت، ادیوگ دھندوں کا کیا حال ہے یہ جانیں گے ویدیشہ کی جنتہ سے جانیں گے ویدیشہ کا موٹ آئی چلتے ہیں ویدیشہ کا یہ مشہور SATI کالیج ہے اور یہاں کے کچھ سٹوڈنٹس ہیں انسے ہم بات کریں گے لوک سبھا چناؤ کو لے کر لوک سبھا چناؤ آ گئے ہیں، سر پر ہیں، ووٹ آپ سبھی ووٹر ہو گئے ہوگے جی، کیا مسئلے ہیں اس بار؟ ابھی تو الیکشنز آ رہے ہیں، ووٹ کرنا اس بار یوٹ کا کوئی ایشو ہے؟ آپ کو لگتا ہے جو ووٹنا چاہیے چناؤ میں؟ یہ اس جاپ کو لے کے، گورنمنٹ جاپ وغیرہ کے لیے آپ کو؟ یہی گورنمنٹ جاپ کے لیے محلہ سرکشہ کے لیے محلہ سرکشہ ادیوگ آپ کو لگتا ہے یہاں ادیوگ یا ان کی کمی ہے کچھ؟ ہاں ہونا چاہیے سے لوگوں کو روزگاہ ملے گا آپ بھی ویدیشہ سے ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ اندور سے ویدیشہ، اندور جیسے بڑی شہر سے آپ ویدیشہ میں آئے لگا آپ کو کچھ بدلاؤ ہونا چاہیے، وکاس یہاں کچھ اور درکار ہے؟ ہاں ویدیشہ میں بہت زیادہ ہے، ڈیوگلپمنٹ کی ضرورت ہے کافی ڈیفرنٹ ایریہ ہے وہ اندور سے اس لیے بہت نہیں ہے آپ؟ میں ہردہ سے ہردہ سے ویدیشہ میں وکاس کی درکار ہے کچھ؟ بلکل ہے لوگ سفہ چناؤے ہیں، لوگ سفہ دیش کا چناؤے ہیں، کون سے مسئلے ہیں جن پر بات ہونی چاہیے؟ اگر سٹوڈنٹ کا دیکھیں تو پھر بلکل بے روزگاری پر بات ہونی چاہیے، اچھی بات ہے سارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ضرور ایک بات مہتمون طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی بے روزگاری پر ضرور چرچہ ہو بات ہو اور دوسرا دیوگوں پر بھی کام کیا جائے ہمارے ساتھ اس وقت کچھ پولی ٹیکنک کے بچے ہیں ان سے بھی سمجھیں گے ٹیکنیکل ٹریننگ لے رہے ہیں وہ پروفیشنل ٹریننگ لے رہے ہیں لوگ سبھا چناؤ آ گیا ووٹ کرتے ہیں ابھی آپ تو لوگ سبھا چناؤ میں کونسے ایشو کونسے مددے جن پر بات ہونی چاہیے ہمارے حساب سے تو ابھی بس یہی کی جیسے ہم کو اسکولار سے بغیرے نہیں ملتی تو ہم کو ملنا چاہیے عبیسی والے کو جیسے پہلے بات آیا تھا کہ اٹھاویس ہزار پوری اسکولار سے ملیں گے پر ابھی نہیں مل رہی ہے تو عبیسی والے کو پریشانی اسی قارن سے ہو رہی ہے ابھی باقی کوش نہیں ہے رام مندر رام مندر سنا ہے نا اچھا جائیں گے رام مندر بھی جانا تو بیسے ہے نہیں لیکن کیا ہے کہ رام مندر بیسے اچھا بنایا ہے کافی دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے جائیں گے رام مندر جائیں گے ہمارے بینہ سے ایک ٹرین چالی ہوگا ہے یہ بینہ ٹو ہے اچھا جائیں گے اس سے جائیں گے کہاں یہیں سے آپ ویدیشہ سے لوکل ویدیشہ سے ویدیشہ کی ایشو کیا ہے ویدیشہ کی ایشو سر کچھ نہیں ہے لیکن بی جے پی کی ہے اچھا ہر پرکار سے ہر پرکار سے اسکولار سے نہیں آ رہی ہے سب سے بڑا ایشو تو یہ یہ اور کیا ہونا چاہتا ہے اور سر اپن کسان آدمی کہاں سے لائے لیکن یہ سکولارشپ لوکل مددہ ہو گیا آپ کو اب دیش کا چناؤں ہو رہا ہے راستر اسطر کا چناؤں ہو رہا ہے تو کیا یہ راستر ہے دیش کی سرکشہ کے مددے نظر یا ایسے راستر ایشو پر نہیں ہونا شاہی یہ بات سر کسان ہے تو ہمیں تو سب سے بڑا ایشو وہ ہی ہے ایم این پی پر ملنا چاہیے نا سر ٹھیک ہے اور جو کسان ڈلی جا رہا ہے انہیں جانے دو نا کیوں روک رہا ہے ٹھیک ہے اگر سرکار ہے بی جے پی کو اپنے آپ پہ اتتا بھروسہ ہے کہ میری پوری پبلک میری ہے تو پھر جانے دو نا سنو نا ان کی کیوں روک رہا ہے کیوں روک رہا ہے سر تو یہ انجینئرنگ کے پولی ٹیکنک کے سٹوڈنٹ ہیں لیکن سمجھے آپ دیکھیں کہ کسانوں کی بات کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہیں جاگ روک ہیں ویئر ہیں کچھ اور ہموں سے بھی ہم بات کریں گے آگی چلتے ہیں ویدیشہ لوگ سبھا کا حصہ ہے سانچی وشوی پرسیدھ پریٹک اس تھل کے طور پر بھی سانچی کی پہچان ہے اس کے علاوہ دیش کی دوسری اور مدھیا پردیش کی پہلی سولر سٹی کے طور پر بھی سانچی کو ملی ہے سوگات جانیں گے سانچی کے متداتاؤں سے لوگ سبھا چناؤں کو لے کر ان کا موڈ اس وقت ہم ویدیشہ لوگ سبھا کے وشوی پرسیدھ سانچی ستوپ جو وشوی پریٹک اس تھل کے طور پر جس کی پہچان ہے کچھ پریٹک ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ ممبئی مہاراشتہ کیسا لگا سانچی بہت اچھا لگا بہت پیس فول پلیس ہے بہت بیٹی فول ہے آپ کو کیسا لگا اچھا لگا لوگ سبھا چناؤں آگئے ہیں کوئی وچار بنا رہے ہیں آپ لوگ مہاراشت ممبئی میں بھی صحابہ کافی ابھی کی جو سرکار وہاں پہ وہ بھی کافی کام کر رہے ہیں تو ابھی جیسے بھارت سرکار نے کافی کام کیا ہوا ہے بی جی پی کی سرکار تو ایسا لگ رہا ہے اور ایک بار موقع دیکھیں ان کو دیش کو آگے بڑھا اچھا نیشنل مسئلے کیا ہیں مددے کیا ہیں نیشنل نیشنل تو ایسا لگ رہا ہے مطلب دیش کی پرگتی ہو بہت آگے بڑھے بہت ساری چرچہ ہیں رام مندر پر دھارہ تین سو ستر پہتی سے تو اس پہ تو مجھے کچھ نہیں بولا مجھے بھی اس پہ کچھ نہیں بولا لیکن جو آئیودیا میں جو کیا ہے سرکار نے بہت اچھا کیا ہے اور سب کو جانا چاہیے وہاں پہ ایک بار تو آپ سن رہے ہوگے مہاراشت سے یہ سبھی لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن زبان پر وہ مسئلے ضرور ہیں جو واقعی جن کی چرچہ نہ کیول مہاراشت میں بلکی مدیہ پردیش میں اور ودیشہ لوگ سبھا میں بھی ہے آئے چلیں گے کچھ اور لوگوں سے بات کریں ہم اس وقت سلامت پور تیراہا پر ہیں ایک راستہ جو رائسین کے لیے جاتا ہے وہیں اگر اس طرف ہم دیکھیں منیش دیکھائیں کہ ایک راستہ بھوپال کے لیے جائے گا دوسرا ساگر روٹ چلا جائے گا لیکن یہ وہ تیراہا ہے جہاں چاروں طرف سے گرامین اکھٹے ہوتے ہیں چرچائیں ہوتی ہیں کوئی اپنا دوسری جگہ کے لیے سادھن پکڑتا ہے تو تمام طرح کی یہاں پر چرچائیں ہوتی ہیں گرامین لوگوں سے بات ہم یہاں پر کریں گے کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے دادا لوگ سبھا چناؤ آ گیا ہے اور پچھلا چناؤ گزرا ہے نیا چناؤ ہے چناؤ میں کیا مسئلے ہیں مددے ہیں خاص طور سے گرامینوں کے گرامینوں کے مددے کیا ہیں جی سرکار بن رہی تھی اس سے پہلے انہوں نے بولا تھا کہ 2700 روپے کنٹل پسی خریدیں گے اور اپنجیاں نے ہو رہا ہے 2500 کا سرکائی کی سرکار اور لوگ کہہ موڈی سرکار موڈی سرکار دھان کا واو 4000 روپے کنٹل تھا سرکار لیکن سرکار کو سوچنا چاہیے نا کہ انہوں نے 2700 روپے کنٹل کا ناج کا بولا تھا پھر ساڑے بھائی سو کہ کیوں بنجین کر آ رہا ہے مجدوری روزگار کر رہا ہے روزگار کر رہا ہے روزگار مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے روزگار کا روزگار مل رہا ہے کٹی رائی نہیں ہے نہ تو گیس چولا مل رہا ہے اور نہ تو لڑ لی بہن آئی وہی نہ کہا تھا تینہزار مل رہا ہے سو پچاس بھی نہیں مل رہا ہے بھارہ بھی نہیں بڑھ رہا ہے دیٹی نکل گئی تیز سال عمر ہونے بعد پہلے جٹکے میں ہی آئی تیز بار اس میں عمر کم ہے بھارہ بھی نہیں بڑھ رہا ہے کٹی کے لیے تو ابھی بھی تیاری ہو رہی ہے ابھی بھی فرم بھرے جا رہا ہے سیگریٹی کو دے دیئے سب کو دے دیئے بیچ میں گڑھ بڑھ ہو گئی راس ان کاٹ کے بھی دیئے کسی نے سنوائی نہیں ہو رہی ایک سو اکیاسی پہ سکایت کی ہے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کچھ مہلائیں یہاں پر بیٹھیں ہیں گرامیٹ شیطری کی مہلائیں ہیں ان سے ضرور ہم بات کریں گے کوشش کریں گے ہم کہاں سے ہیں ہم تجال پر سے ہیں ساتھ یوجناوں کا لاب مل رہا ہے کچھ لاب نہیں مل رہا ہمارے جہاں کوئی کچھ مکان ہے کل چھے سو روپیا ہم ہاتھ خالی کی مل رہا ہے سکاہ ہوئے ساتھ پر دوی بھنگوں کے نئی بھارے ٹیک ٹر مانگ رہا ہے پھارا میں لادلی بہنہ بارے ٹیک ٹر مانگ رہا ہے ہم ٹیک ٹر کس لیاں ہاں کچھ نہیں مل رہا ساتھ لادلی بہنہ راج کی ویوجنا تھی اب تو کیندر کے چناؤ ہو رہے ہیں دیش کے چناؤ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی لاب نہیں کوئی لاب نہیں گے ساتھ جی جی اب دیش کے چناؤ ہو رہے ہیں مکھے منتری نہیں پردان منتری چننا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو چن لیں گے سرکار رہی تو کیوں نہیں چنیں گے ہاں کوٹی بغیرہ تھوڑا بہت لاپ تو ہونا چاہیئے ہاں اب لا بھی نہیں ہے پہر یہاں سے مکھے منتری کو رکھ کر بھی کیا کریں ہاں ہم اپکا مل رہی ہم ایک صاحب کچھ نہیں مل رہا کچھنا پیانسل مل رہی نہ لاج جنہ ملی اپنے اپسروں سے مہنگائی وغیرہ لگ رہا ہے کہ کچھ بڑھی ہے زیادہ ہے مہنگائی مہنگائی سب بھاتی ہے مہنگائی سب چیز مہنگائی کر دے سر اور کہہ چار سوہم ٹنکی بھراہی بھائی نو سوہم بھرا رہے سر کب بھرا رہی چار سوہم ہنہاں بھی کر رہا ہے جو پیٹ ہم سپریسہ لٹ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے ہم کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہے مہنگائی ہے بھی ہم آج آپ کچھ کہہ رہے ہیں آپ بتاؤنا چیتری یہ سمجھچا ہے سانساس کو پتہ نہیں ہیں لیکن آتے ہیں موڈی جی کے چہرے پر لڑکے چوناب جیت کے چلے جاتے ہیں سانسا جی کا پتہ نہیں موڈی جی کے پر جیت جاتے ہیں موڈی جی کے چہرے پر جی تھوڑا کیا ہے یہاں پر پبلک جو ہے جیادہ سمجھدار نہیں ہے دھرم جاتی بغیرہ آپ پر بوٹ کرتی ہے باگ جو چھتری ہے سمجھسہ ہے سب سے بڑی سمجھسہ ہے چھتری کی ہے بیروزگاری تو دراصل یہاں پر بیروزگاری ایک بڑا مسئلہ ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں کے سانسد کو لے کر ضرور کچھ لوگوں میں ناراضگی ہے کہ وہ کبھی نظر نہیں آیا پھر انہوں نے کبھی چہرہ نہیں دکھایا ہم کچھ اور بھی لوگوں سے جانیں گے سمجھیں گے آخر اور کیا چل رہا ہے جنتہ کے ذہن میں ہم اس وقت رائیسنز زلے میں ہیں اور رائیسنز زلے کا ہمارے دائیں ہاتھ کی طرف اگر ہم کہیں کونی موری گاؤں ہے یہ اور اسی گاؤں میں رہنے والے جو زیادہ تر کسان ہیں وہ کھیتی کرتے ہیں یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں شخص اپنے جو کھیتی یا ہم کہیں کہ کھیت میں لگاتار دیکھ رہے ہیں آپزرویشن کر رہے ہیں کیا کیسا ٹھیک ہے نہیں ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا کھیتی کسانی کو لے کر جو یوجنہ چل رہی ہیں ان کا لاب مل رہا ہے آپ کو جی مل رہا ہے جی مل رہا ابھی کچھ چل رہا ہے مسئلہ کی بھئی جو سمرتن کا وعدہ کیا گیا ہے یہ ہوں کی فصل کا اتنا دینے اتنا نہیں دیا جا رہا ہے نہیں دیا جا رہا ابھی نہیں دیا جا رہا ہے ابھی تو کہا جا رہا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں 27 ہوگی یا نہیں ہوگی ابھی اکیس سو پچیس کا وہ ہے ہاں پچھلا ریٹ اچھا یہ ٹھیک ہے چناؤں آگئے یہ تو ٹھیک ہے راجی سرکار نے آپ سے وعدہ کیا تھا لوگ سبھا کا چناؤں ہے کس آدھار پر ووٹ کروگے اب ووٹنگ تو سب دیکھ کے نہیں اب آدھار پر سب لوگ گاؤں بستی کے لوگ جو بھی اپن سنگٹھن کر کے نہیں جو بھی چانگ گے وہاں دے سکتے ہیں اس کے جو بھی مسئلے ہیں مہدی جی سے اچھا اس سمائے کوئی نیتا نہیں ہے بھالت اس کے اندر اس لیے 90% پبلک انہی کو بوٹ کرے گی تو یہ آپ نے سنا لوگ سبھا چناؤں کچھ مسئلے ضرور ہیں کسانوں کے کہ پیسی کا صحیح دام واجب دام نہیں لیکن کس آدھار پر وہ ووٹ کریں گے یہ ضرور آپ نے سنا یہ کسان کی آواز ہے کسان کی بات ہے ہم اور بات کریں گے لوگوں سے چلیں گے ودیشہ لوگ سبھا کا اصطا رائسین اور رائسین کا یہ بے حد ویست مہا مایا چورہہ اس وقت جہاں موجود ہیں اور لمبی چناوی چرچہ اس چورہہے پر ہوتی ہیں مجمع لگتا ہے لوگ جڑتے ہیں اور یہاں موجود کچھ لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے ریڑی پٹھری والوں سے بھی بات کریں گے کہ آخر ان کے کیا مسئلے کچھ بزرگ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے میں لمبا آنبھا جن کا ہے ان سے چرچہ کریں گے دادا لوگ سبھا چناو آ گیا ہے کیا مسئلے اس وقت ذہن میں چل رہے ہیں رائسین میں کیا چرچہ ہے رائسین چرچہ بی جی بھی کیے بی جی بھی آئی گی مدے کیا ہے مدے مدے موڈی کے کام کے مدے موڈی نے ایسے کام کی ہیں کہ ابھی تک کسی سرکاروں کام نہیں کیے جو ہمیں سال موڈی نے کر کے دکھا دیا جیسے تین ستر رام مندر یہ ساری بات ہیں اور یہ کسانوں کا جو دھرنا چل رہا ہے نا یہ بھی سیاست ہے یہ یہ دھرنا کروایا جا رہا ہے چلاغ پیچھے موڈی گھوڑانا ہے موڈی بیروض پارٹی جو ہے اپنے حساب سے چلتی ہے یہی میرا کائنا ہے اور کچھ نہیں پرسو گا رام مندر تو بن گا ہوں اگر یہ لوکل میں دھراتل کی اپنے بات کریں تو ہمارے سنکر بھگوار روپا وشیوراتری کو ملے لگے گا اوپر کلیے پہ تو وہ برسوں سے بننے کے ساتھ سنکر بھگوار روپا جی آئی تھی اب جی جی آئی تھی انجل چھوڑے ایک گئی تھی آشتک کوئی آؤ نگر پالیکہ کے دوارے میں اچھے کام کیے گا ہے رائسین نگر میں آپ دیکھ رہے ہیں چوڑایا پہ اینڈیو دوارہ کا پرسانن کرنا اور کئی اپنے یوجنہیں جو سرکار کی ہیں وہ ساس دکٹر پربورام چودری جی نے ابھی جلچکہ سالیک کا نویڑکنا کیا ہے جو لوگ سبھا کے چناؤں ہیں اگر ان پر ہم بات کریں تو لوگ سبھا کا چناؤں پٹیکولر ایک چہرے پر جا کر اٹک جاتا ہے اور وہ پردھان مطری نریندر موڈی کا تمام مسئلے گوڑ ہو جاتے ہیں جب بات پردھان مطری نریندر موڈی کی آتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت ویدی شاہ سانسد رمکان بھارگو جی ہیں رمکان جی لوگ سبھا کے لیے ہمارے طرف سے جو بڑے کام کیے گئے ایسا ہے ویدی شاہ سانسدی چھتر میں کافی کام ہوئے ہیں امرت اسٹیشن یوجنہ کے انترگرد بھی میرے سانسدی چھتر میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں ویدی شاہ گنجبہ سوڈا سانچی میں بھی ریڈیوپلپمنٹ کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں چناؤ کی یہاں تک بات ہے تو ماننے ور موڈی جی کی گارنٹی کے آدھار پر ہم لوگ چناؤ میں جائیں گے کہتا ہے ووٹر میں ہم نے ویدی شاہ رائے سین لوگ سبھا میں آم جنتا کا موڈ سمجھنے کی کوشش کی اس میں مہگائی بیروزگاری سے لے کر شکشہ سواستے تک کی بات ہوئی کسانی کا مسئلہ بھی آیا لیکن جو سب سے بھاری مسئلہ تھا وہ تھا پردھان منتری نریندر موڈی کا چہرہ جو سب مسئلوں پر بھاری رہا تو آج کے کہتا ہے ووٹر میں بس اتنا ہی اگلے کہتا ہے ووٹر میں ہم کسی اور لوگ سبھا کا حال لے کر آپ کے سامنے ہوں گے پیش تب تک کیلئے دیجئے جازت نمازکار